اسلام علیکم ایدیب سب دوست کریئے سے ہوں گے ڈاکٹر شدرات علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جھوٹے کذاب درو گو گرو کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ ہر روز نئے جھوٹ سامنے آتے ہیں نئی شیطانی چالیں سامنے آتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح صورتحال کا آئیڈیا ہو جائے اور آپ کو جو ایکسل سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آج ہے آج کی جو اپلیکیشن تھی ایمیلو کی مغویہ بچی کی کراچی سے وہ اس کو ایکسلینڈ کر دیا گیا ہے اس کو نیکس سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے وہ سماعت ہوگی اب دیس کو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جس جج صاحبان کے پاس یا جج صاحب کے پاس یہ تھی بلیب عمر سیال نام ہے ان کا تو وہ اس کیس کو نہیں دیکھ رہے تھے جو اصل جج صاحب ہیں وہ شاید چھوٹی پہ ہیں اور آپ کو یہ بھی اتاتا چلوں کہ یہ جو آگست کے آخری تین ہفتے ہیں یا پوری آگست جو مجھے بتایا گیا تھا شاید کہ یہ ججز کی چھوٹیوں کا مہینہ ہے اب اس کو اوپر تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اب وہاں ہے کہ ڈیزاسٹر بھی ہو رہے ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جن کے پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس میں بتایا یہ جارہا تھا کہ ان کو پھر کور کرنے کے لئے ان کو ڈیوٹی ججز کہتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کیسز کو نہیں سنتے ہیں یا اس کے اوپر وہ زیادہ اپنی طرف سے ڈیسیشن نہیں دیتے ہیں کچھ شاید دے دیں جو فیاض رامے صاحب بتا رہے تھے تو اس میں ایک چیز سے یہ بہتری ہے کہ چونکہ ان کو شاید جج صاحب کو نہیں بتا ہوگا سارے اچھوٹ اس میں کہا کہ جو جو لوگ شروع سے اس کیس کو سن رہے ہیں وہ اس کا ڈیسیشن دیں تو اس وجہ سے لیکن اس گروہ کی طرف سے جو مجھے دیکھنے کو ملا کچھ دوستوں نے بھیجے بھی وہ جو ایک کوٹ میں کہتے ہیں جی میں کوٹ ریپورٹر ہوں بندہ اس کو نہ تو اخلاقیات کا پتہ ہے نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ حق کیا ہوتا ہے سچ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح کی کالی بھیڑوں نے یہ میڈیا کے دوستوں کا چہرہ جو انا مسخ کیا ہوا ہے یہ جو گنڈے صحافی ہوتے ہیں اور غلط خبریں پہنچاتے ہیں اور آج کے شروع سے پہنچا رہے ہیں یہ لوگ اب اسے نہیں لیکن چونکہ اب ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے جھوٹ کے پول کھولنے کے لیے تیار ہیں اور اسی وج جیسے میں کوئی افتار ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اپلیکیشن جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے نہیں جانی چاہیے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں تو لیکن اب ظاہر عدالتی یہ عمل ہے اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے یہ تو اب ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے لیکن اس میں پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے ہم یہی کہیں گے رکو جرہ صبر کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس مضبوط ہے چالان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ چالان بھی اب جو کنسرنڈ آتارٹ ہے جو عدالت ہے اس تک بھیج دیا گیا ہے منظور کر کے اس کو تو دیٹس گریٹ ٹو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم آپ لے لیں خیر کوئی اشو نہیں ہے بہرحال ایک اور جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ کل جو اقرار الحسن صاحب نے رسیدیں دکھائی ہیں سب کو اس تو یہ کہہ رہی ہیں یہ جھوٹ ہیں تو میں اس قذابہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ رسیدیں جھوٹی ہیں تو کیا جو تم اپنی عمر بتا رہی ہو چوبیس سال کیا وہ بھی جھوٹ ہے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چھتی سال ہے کیا یہ بھی جھوٹ ہے اور اس کے بعد پھر جو تم نے جالی نکانہ میں دیئے تھے کیا وہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اب شک ہونا چاہیے تم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچی خود آئی ہے اور اب سارا ساتھ ہو گیا کہ اس کے بارے میں لوگ تمہاری بات مانیں اور بھی بہت سے ان کے جھوٹ ہیں فریب ہیں کہ یہ اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا وہ بھی جھوٹ ہیں اگر یہ جھوٹی ہے چیز تو ان کو نہ سنیں یہ سارے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیا کریں کس جگہ پہ جائیں چوریاں ان کی پکڑی جا چکی ہیں اور یہ جو فنڈنگ ہے اس پہ تو اب ان کی وہ لیتریشن ہوگی کہ ساری دنیا یاد رکھے گی السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ